نمشکار جہین دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایمپورٹنٹ ایم سی کیو بھائی سندیپ میں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 7 اکٹوبر 2020 کو ایسی ای آٹی کاریلہ پر ڈیلیٹ 2018 بیچ کے 33 سیمیسٹر کے سبھی بیک والے ابھیرتیوں کو بھی پرموٹ کرنے ہیتو دھرنا پردرشن آیوجیت کیا گیا تھا دوستو یہ برے شرم کی بات ہے کہ وہاں پر ماتر 30 لوگ اپستیت تھے جبکہ آپ لوگوں کی کل سنکھیا 60 ہجار ہے آپ لوگ اپنے بھوش کے پرتے اتنے زیادہ لاپروہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں نے کبھی سونچا بھی نہیں تھا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم 2018 بیچ کے بیک پیسیچوں کو پرموٹ کرنے اور چتل سیمیسٹر کی پرچھا دلائے جانے کے سمبند میں ہم چرچہ کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی ہی اپ ڈیٹ اور ڈیلٹ کے سبھی سیمیسٹر کا کورس پڑھنے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کا نشان جرور دبالیں تاکہ ہی آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے مل جائے تو دوستو اگر آپ سچ میں پرموٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جمینی سنگھرز میں ہششداری بنانی ہوگی نہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ پرموٹ ہونا ہی نہیں چاہتے SCRT PNP اور سرکار جیسا چاہتی ہے آپ ویسا کرنے کے لیے راجی ہیں یعنی اگر وہ آپ پر اتیچار کر رہی ہے آپ کے ساتھ انیائے کر رہی ہے تو آپ اپنے ساتھ ہونے والے انیائے کا ویرود نہیں کر رہے ہیں اور اسی میں خوش ہیں جیسا کی سرکار آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے دیکھیں یہ جو آپ کا مدہ ہے نا ڈیلٹ 2018 بیچ کے 33 سمسٹر کو پوری طرح سے پرونت کرنے کے لیے کہ بیک والوں کو پرونت نہیں کیا جا رہا ہے اور جو پوری طرح سے پاس ہیں تو ان کو پرونت کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسٹیک ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہ بہت انیائے پورڈ نیڑے ہیں PNP کے ادھکاریوں کا SCRT کے ادھکاریوں کا اور جو ہماری سرکار ہے تو دوستو اس مدے کو صحیح دسا میں صحیح ادھکاریوں تک پہنچا رہا ہے اگر آپ نے پہنچا دیا تو یہ مانکی چلی آپ کی سفلتہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے دیکھیں جب بھی دھرنا پردرشن آئیوجیت کیا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی بیس تیس لوگ گھواں فیرہ کے آتے رہتے ہیں دھرنا میں اور صرف انہیں ہی پروموشن چاہیے آپ لوگ کو پروموشن چاہیے ہی نہیں دوستو آپ لوگوں کی سنکھیا جو ہے وہ ساٹھ ہجار ہے لیکن ساٹھ اکٹوبر دوہجار بیس کے دھرنے میں صرف تیس لوگ آئے تھے باقی کے 69,970 لوگ کہاں چھپے بیٹھے ہیں ساٹھ ہجار کا اگر کیول دس پرسنٹ بھی اگر دھرنے میں شامل ہو جائے یعنی چھ ہجار لوگ بھی کیول شامل ہو جائے تو آپ کی جو سمسیہ ہے وہ ادھکاریوں تک پہنچ جائے اور وہ سمسیہ سوٹ آؤٹ بھی ہو جائے جیسا کہ سوتر سے پتا چلا ہے کہ تیس لوگ جو دھرنا پردرشن کر رہے تھے ان لوگوں کے احوان پر بھی سی آٹی ندیشک باہر آئے اور انہوں نے آشواسن دیا کہ ہم یہ فیصلہ یہ جو نیڑے لیا گیا یہ جو پریچھا کاریکرم پر نیڑے لیا گیا اس کو دوبارہ سے پنر وچار کریں گے اس پریچھا کاریکرم پر لیکن جو ہمارے پردرشن کر رہے تھے وہ لکھت آدیش پر آڑے رہے جس کا لکھت آدیش دینے سے سی آٹی ندیشک نے پوری طرح سے منع کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ہے سی آٹی ندیشک چلے گئے اور جو ہمارے پردرشن کاری ابھیرتی تھے وہ وہیں پر ڈٹے رہے اور دوستو شام تک ڈٹے رہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ شام کو پولیس والے آئے اور ان کو بل پریوک کر کے وہاں سے ہٹا دیا اب آپ یہ بتائیے اگر وہاں پر سنکھیا بل ہوتی اگر وہاں پر تیس کی جگہ چھ ہزار لوگ ہوتے تو کیا پولیس والے آپ کو ہٹا پاتے کیا سی آٹی ندیشک پوری طرح سے ہم لوگوں کو آسواشت نہ کرتے تو دوستو یہ مان کے چلیے کہ اگر آپ لوگ پرموٹ نہیں ہو پا رہے تو اس کا کہیں نہ کہیں کارڑ آپ سویم ہے دھنپردرشن میں کیا ہوتا ہے کہ کم لوگ جاتے ہیں اس سے ادھکاریوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف انہی بیس تیس لوگوں کو سمجھے ہیں باقی کے ساٹھ ہزار لوگ ہیں ان لوگوں کو کوئی سمجھے نہیں وہ لوگ تو تتیس سمیسٹر کی پیپر دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے کمنٹ میں فیس بک پر واتس اپ پر بھرے رہتے ہیں کہ ارے میرے ساتھ انیاں ہو رہا ہے میرے ساتھ بہت ہی اتیچار ہو رہا ہے ڈیلٹ دو جار اٹھارہ بیچ کے بیک پر سے چکو بہت گلت طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ سب سوشل میڈیا پر کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جو پین پی کے ادھکاری ہیں جو سی ای آٹی کے ادھکاری ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو تیس لوگ صرف دھرنا پردرشن کر رہے ہیں تو سمجھ سے صرف انہی لوگ کیوں ہے اور یہ آج تک کا اتحاس رہا ہے کہ صرف پچیس سے تیس لوگوں کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ آرڈر بدلہ نہیں جاتا ہے دوستو ویڈیوز کے کمنٹ میں لوگ ڈھیڑ سارے لوگ لکھتے ہیں کہ دوہجار اٹھارہ بیچ کے ساتھ گلت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انیاں ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں آپ کی ویڈیوز سمبھو ہے جب یہ دھرنا پردرشن ہوتا ہے تو وہاں تیس چالیس لوگ پہنچ جاتے ہیں باقی کے لوگ گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تیس چالیس لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنی سنکھیا بل دکھانی ہوگی دوستو کچھ لوگ تو یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر اب جینے کی اچھا نہیں ہے اتنا انیاں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ من کرتا ہے آتھ مھتیا کر لوں تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ایسی مسئبتیں تو بہت آئیں گی جندگی میں ایسی مسئبتیں تو بہت آئیں گے آپ کب تک ایسا سوچتے رہو گے کہ ہم کچھ ایسا کر لیں کچھ الٹا سیدھا کر لیں دوستو اگر آپ نے ایسا کچھ کر بھی لیا تو ان ماتا پتا کا کیا حال ہوگا جو اپنے جوان بیٹا یا بیٹی کی لاز دیکھیں گے وہ تو جیتے جی مر جائیں گے تو دوستو ایسا کوئی بھی قدم نے اٹھانا ہے جو بھی سمسچہ ہے اس سمسچہ کے خلاف آپ کو لڑنا ہے دیکھیں ڈی ایل ایڈ میں تو ایسی سمسچہ جیون میں پہلی بار آئی ہے کہ ڈی ایل ایڈ کے کسی ابھیرتی کے ساتھ انیائیں کیا جا رہا ہے لیکن آپ یوپیٹیٹ کو دیکھو سچھک بھرتی پریچھا کو دیکھو وہاں تو ہر بار ابھیرتیوں کے ساتھ انیائیں ہوتا ہے لیکن کیا کوئی ہار مان لیتا ہے نہیں نا سرکار کے خلاف آواج اٹھائی جاتی ہے اور سفلتہ ملتی بھی ہے وہی آپ کو بھی کرنا ہے آپ کو بھی جمینی اس طرح پر سنگھرس کرنا ہے آپ کو جو ڈی ایل ایڈ دو جار اٹھارہ بیچ کے جو تتیہ سمسٹر کو پرونت کرانے کے لیے بیگ پرسچوں کو پرونت کرانے کے لیے جو سنگھرس کر رہے ہیں آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا سرکار کے خلاف آواج اٹھانی ہوگی اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سویم پرموٹ نہیں ہونا چاہتے لکھنوں کے آس پاس کے جلے کے لوگ وہاں نہیں آتے ہیں لکھنوں کے ہی لوگ نہیں آتے ہیں پوری طرح سے اگر لکھنوں کے ہی لوگ آ جائیں تب بھی کم سے کم پانچ چھے سو سنگھے تو ہوئی جائے گی اور دوستو ایک بات اور بھی ہے ایک طرف کوٹ کیس دائر کیا جا چکا ہے کہ ڈیلٹ 2018 بیچ کے بیگ پریسیچوں کو بھی پرموٹ کیا جائے دوستو اُس کیس میں کیا ہوگا اُس پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے اُس میں جو ہوگا وہ تو دیکھا ہی جائے گا یدی کوٹ سرکار کو آدیش دے بھی دیتی کہ اُس پریچھا کارکرم کو بدل دیا جائے یا پھر اُس پریچھا کارکرم پر پونر ویچار کیا جائے تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوٹ نے آدیش دے دیا کہ پریچھا پر اسٹے لگا دیا جائے جب تک پورا ماملہ اچھے سے نپٹ نہیں جاتا ہے اچھے سے اُس پر نرڑے نہیں آزاتا تب تک اگر کوٹ نے پریچھا پر اسٹے لگا دیا تو یہ مان کہ چلے پورا 2018 بیچ برواد ہو جائے گا ابھی تو بیک والوں کے لیے ہی سمسیہ ہے آگے چل کے جو پورے طرح سے پاس ہیں ان کو بھی سمسیہ ہو جائے گی اور دوستو کیا ہو رہا ہے لیکن دوستو میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ لیکن جو گیاپن ہوتا ہے وہ سفل تب ہی مانا جاتا ہے جب وہ وہاں سے فاروارڈ ہو کے سی ای آٹی پی این پی بیسک سچھا منتری اور مکھے منتری تک پہنچ جائے بہت لوگوں نے تو بس گیاپن دے کے اپنی اتشری کر لیا ہے کہ بس گیاپن دے دیا ہمارا کام ختم ہو گیا لیکن نہیں جب ہم گیاپن دیتے ہیں تو ہمیں یہ نشچت ہونا پڑتا ہے ہمیں یہ نشچت کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو گیاپن ہے وہ آگے فاروارڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں اگر آپ نے ڈائیٹ پرچاری کو گیاپن دے دیا اور وہ ڈائیٹ پرچاری کے آفیس میں ہی رکھا رہ گیا تو اس گیاپن کی سفلتہ بلکل بھی جیرو ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ڈی ایم ایس ڈی ایم یا منتری ویدھائیت کسی کو گیاپن دیا ہے اگر وہ بیسک سچھا منتری تک نہیں پہنچ رہا ہے مکھے منتری جی تک نہیں پہنچ رہا ہے پی این پی اور سی آر ٹی کے ادھیکاریوں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ جو گیاپن ہے وہ پوری طرح سے بیکار ہے تو اسی لئے اگر آپ گیاپن دے بھی رہے ہیں تو یہ نشید کر لیں کہ وہ آگے فارورڈ ہوا ہے کی نہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو ایک فارمیٹ بتایا تھا کہ کس طرح جو ہمارے سانسد ہیں جو ہمارے ویدھائیت ہیں یہ کس طرح آگے بیسک سچھا منتری اور مکھے منتری تک ہمارا جو گیاپن ہے اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کو یہ جرور کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کو جو گیاپن ہے وہ آگے فارورڈ کر دیا گیا ہے کی نہیں دوستو ایک چیز اور بتا دوں اگر آپ اپنے لیے ڈیلیٹ 2018 بیچ کے بیگ پرسیچوں کے لیے اگر آپ جمینی اس طرح پر سنگھرس نہیں کرتے ہیں دھرنا پردرشن میں سامن نہیں ہوتے ہیں تو یہ مانے کہ چلیے کہ آپ کو کوئی بھی پرموٹ نہیں کرا سکتا آپ کو کوئی پرموٹ کرا سکتا ہے تو وہ کیول اور کیول آپ خود ہیں دوستو اس پورے برمبھائنڈ میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ پرموٹ ہو جائیں کیول آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ پرموٹ ہو تو اسی لیے آپ کو ہی سنگھرس کرنا پڑے گا دوستو نہ تو 2017 بیچ چاہتا ہے کہ آپ پرموٹ ہو نہ تو 2018 بیچ کے جو پاس ہو چکے ہیں اب بھیرتی وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پرموٹ ہو نہ تو PNP نہ CRT نہ ہی کوئی منتری مکہ منتری بیسک سچا منتری کوئی نہیں چاہتا ہے کہ آپ پرموٹ ہو کیونکہ آپ کے پرموٹ ہونے میں ان لوگوں کا احیت ہے اور آپ کا ہیت ہے تو اسی لیے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ پرموٹ نہ ہو تو ہی اچھا ہے کیونکہ اس سبھی معاملے میں سبھی کو اپنا اپنا ہیت دکھ رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے 2017 بیچ ہیں 2018 کے پاس اب بھیرتی ہیں اور بھی جتنے بھی پہلے کے بیچ ہیں وہ سب تو بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ جتنے 60,000 بھیرتی ہیں پرموٹ نہ ہو تو جو آگے کی بھرتی آ رہی ہے اس میں 60,000 کی سنگھیا کم ہو جائے گی جس سے کیا ہوگا ان کے چین ہونے کے سمبھاونا بڑھ جائے گی تو سبھی لوگ اپنا اپنا ہیت دیکھ رہے ہیں اسی لیے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پرموٹ ہو کچھ لوگ تو اس کے ویرود میں کوئٹ میں کیس کر رہے ہیں ابھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کسی نے کیویٹ فائل کر دی ہے تو سبھی لوگ یہ چاہتے کہ جو 60,000 بھیرتی ہیں یہ پرموٹ نہ ہو اور کیول میں ہی پاس ہو جاؤں میں ہی آگے کی بھرتی پر اکچھا میں سمیلت ہوں یوپیٹیٹ میں سمیلت ہوں تو اسی لیے آپ کو اپنی سمسچے پہچاننی ہوگی اگر آپ اپنی سمسچے کے پرتیگمبھیر نہیں ہیں تو یہ مانن کہ چلیے آپ کو کوئی پرموٹ نہیں کرا سکتا آپ کو پرموٹ کرانا ہے تو آپ کو سنگھرس کرنا پڑے گا آپ کو پردرشن میں سامل ہونا پڑے گا کہیں بھی پردرشنوں لکھناؤں میں ہو الہباد میں ہو یا گورکپور میں ہو تو جہاں پر بھی ہو جس جلے میں بھی ہو تو اس کے آس پاس کے دس پندرہ جلے جتنے بھی ہوتے ہیں ان سبھی کے بیک پرسچو وہاں پہنچنے چاہیے تبھی آپ کو سفلتہ ملے گی گھر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ گھر بیٹھ کر کمنٹ کرتے رہے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر واتس اپ پر کہ ہمارے ساتھ انجاہ ہو رہا ہے تو وہ تو انجاہ ہوتے ہی رہے گا کیونکہ آپ کچھ بول رہے ہیں آپ کیول سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں اور اپنی باتیں کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا دوستو اگر آپ اپنے لیے سنگھرس نہیں کر سکتے تو یہ ماننے کے چلئے کچھ بھی نہیں ہونے والا اور اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ماننے کے چلئے کہ ترتیہ سیمیسٹر کے پیپر آپ کو دینے ہوں گے اور ترتیہ سیمیسٹر کا پیپر ہونے کے بعد مہینوں اس کے ریزلٹ کا ویٹ کرنا ہوگا جب اس کے ریزلٹ کا ویٹ کریں گے اس کے بعد چتر سیمیسٹر کی پرچھا کرانے کے لیے آپ کو پھر سے دھارنا دینا پڑے گا کیونکہ اتنی جلدی چتر سیمیسٹر کی پرچھا نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو پی این پی کے ادھکاری ہیں اور جو سی ای آٹی کے ادھکاری ہیں وہ لوگ تو یہ مینٹین کر کے چلتے ہیں کہ چلو بھائی اب پریچھا ہوگی اب اگلی پریچھا چھہ مہینے بعد کرائیں گے وہ تو اس ڈسٹنس کو مینٹین کر کے اس ڈیوریشن کو مینٹین کرتے ہوئے پریچھا کرائیں گے تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ جو چتر سیمیسٹر کی پریچھا ہے اس کے لیے بھی آپ کو دھرنا دینا پڑے اور جب دھرنا دیں گے یہ مان کے چلیے ترتی سیمیسٹر کا پیپر اگر آپ کا نومبر میں ہوتا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ جنوری تک آپ کا ریزلٹ آئے گا اگر بہت تیجی سے کام ہوتا ہے تو ترتی سیمیسٹر کا جب ریزلٹ جنوری میں آئے گا تو اس کے بعد پھر سے آپ کو دھرنا دینا پڑے گا چتر سیمیسٹر کی پریچھا کرانے کے لیے تو اگر چتر سیمیسٹر کی پریچھا اگر جلدی گھوشید بھی ہو جاتے تو فروری یا ماہ سے پہلے نہیں ہوگی اور پھر دو مہینے اور رکھ لیجے اس کے ریزلٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ مان کے چلیے یہ سارا معاملہ آپ کا مئی تک کھچ جائے گا مئی دوہزار اکیس تک کھچ سکتا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ اگر آپ اپنے لیے سنگھرس نہیں کر سکتے تو آپ کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ ڈیلیٹ سر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ بس ڈیلیٹ کے دگری مل جائے اور میں اس کو دیوار پر ٹانگ دوں اور اس کو سجا کے رکھ لوں اس کو فریم کرا لوں تو پھر کوئی بات نہیں آپ چپ چپ بیٹھے رہیے آپ آرام سے ڈیلیٹ تھرڈ سنیسٹر کی پریچھا دیجئے اس کا ریزلٹ کا ویٹ کیجئے پھر فور سنیسٹر کی پریچھا دیجئے اس کا ریزلٹ کا ویٹ کیجئے لیکن اگر آپ سچ میں سچھک بننے کے لیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سنگھرس کرنا پڑے گا آپ کو پردرشن میں سامل ہونا پڑے گا آپ کو ان سبھی پردرشن کاریوں کا ساتھ دینا پڑے گا جو ڈیلیٹ 2018 بیچ کے بیپریششیوں کو پرموٹ کرانے اور چتر سیمیسٹر میں پریچھا دیے جانے کہ سمرتھن میں دھرنا پردرشن کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ان سبھی کا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا جب ایسی ایٹی یا کہیں بھی لکھنوں میں دھرنا ہوتا ہے تو پڑوس کے اگر صرف دس جلے کے بھی ابھیارتی پہنچ جائے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہی بھاری پڑھنے والی ہے اگر لکھنوں میں دھرنا ہوتا ہے تو لکھنوں کے آس پاس کی جلے کے سبھی لوگ پہنچنے چاہیے ہیں کم سے کم پانچ ہزار سنکھیاں ہونی چاہیے اگر علاہباد میں دھرنا ہوتا ہے تو کم سے کم پانچ ہزار کی سنکھیاں ہونی چاہیے تب ہی آپ کو سفلتہ ملے گی یہ آپ کان کھول کر سن لجیے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیلیٹ تھرڈ سمیسٹر کی تیاری شروع کیجئے ٹھیک ہے وہ آپ پر نربہ کرتا ہے کہ آپ پرموٹ ہونا چاہتے یا نہیں ہونا چاہتے دوستو سب سے زیادہ تو مجھے گصہ آپ لوگوں پر ہی آتی ہے کہ آپ لوگ اپنے ادھکاروں کے لیے ہی نہیں لڑ رہے ہیں آپ لوگ تو بس یہ سوچ رہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں سامنے والا میری لڑائی لڑ لے تو ایسی لڑائی کبھی نہیں پوری ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھارت کی آجادی کیلئے لڑائی چل رہی تھی تو اس کا نیتر تو تین چار لوگ پانچ لوگ ہی کر رہے تھے لیکن لڑ پورا بھارت رہا تھا چاہے آپ کا وہ دچھڑ بھارت ہو چاہے وہ آپ کا اس سمیے کا پاکستان میں استثتر لاہور ہو ہر جگے سے دھرنا پرترشن نایوجیت کیے جا رہے تھے ہر جگے سے لڑائی چل رہی تھی کہ کیسے بھی انگریجوں کو باہر بھگانا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے انگریج بن کر بیٹھے ہیں پی این پی کے ادھکاری سی ای آٹی کے ادھکاری تو ان لوگوں سے لڑنا ہے تو آپ کو جمین پر اترنا پڑے گا اگر آپ جمین پر نہیں اتریں گے تو آپ ٹھیک ویسا ہی کریں گے جیسا کی یہ ادھکاری چاہتے ہیں آپ کو اپنی بات سانتی پوروک طریقے سے صحیح دسان میں صحیح ادھکاریوں اور صحیح منتریوں مکھ منتریوں تک پہنچانی ہے اور اپنی بات منوانی ہے تو دوستو اسی سجھاؤ کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں دوستو اگر یہ ہماری بات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سبھی بیگ پرسیچووں تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سبھی کے اندر ایک ارجہ کا سنچار ہو اور سبھی لوگ دھرنا پردرشن کے لیے تیار ہوں تاکہ جو آپ کے ادھکاری ہیں ان کو جھکنا پڑے اوکے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نیشان ضرور دمائیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت